18 جون کو سیتھ عابد کی بیٹی کو ان کے اپنے ہی بیٹے نے قتل کر دیا یہ جرم ذاتی نویت کا تھا تاہم اس کے پسے منظر میں سٹاک مارکٹ میں ہوا ایک گھپلا سمگلنگ جائدات کے تنازیات اور پاکستان کے امیر خاندانوں کی ذاتی افسوسناک کہانیوں کی طرح کی ایک اور کہانی ہے 2017 میں سیتھ عابد کے داماد اور ان کی حال ہی میں قتل ہوئی بیٹی فراہ مزر کے شوہر مزر رفیق مفرور تھے رات اور رات انہوں نے اپنا دفتر بند کیا اپنے فون نمبر بند کیے تمام جرائم کے دستاویزی ثبوت مٹائیں اور نیب اور ایسی سی پی کو پیچھے خود کو دھونتا چھوڑ کر ملک سے فرار ہو گئے کسی نے ان کو خبر دی تھی کہ ان کی بروکریج کمپنی ایم آر سیکیورٹیز کے خلاف تحقیقات شروع ہو چکی ہیں وہ اپنے ساتھ چھ سو سے زائد موکلوں کے دو ارب روپے بھی لے گئے تھے یہ انہوں نے کیسے کیا مظہر رفیق نے ان لوگوں کو دھوکا دیا جو انہیں جانتے تھے اور ان پر اعتبار کرتے تھے وہ واقعتاً کوئی بہت گھاک سرمایہ کار سٹاک مارکٹ کے ماہر نہیں تھے لیکن باتیں بہت اچھی بنا لیتے تھے اور انہوں نے اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو کائل کر لیا کہ وہ اپنا سرمایہ ایم آر سیکیورٹیز میں لگائیں ان کے ایک شکار کا کہنا تھا کہ ان کا سارا کھیل بس یہی تک محدود تھا کہ لوگوں کو کائل کر لیں کہ ان کا پیسہ ڈوبے گا نہیں کیونکہ وہ بہت سمجھداری سے سرمایہ کاری کر رہے ہیں وہ کہتے تھے کہ محفوظ سرمایہ کاری میں زیادہ رقم لگانا مثلاً سرکاری بانڈز وغیرہ میں بہتر تھا بنسبت خطرے سے پور جگہوں پر کم رقم لگانے کے ہم سب نے ان پر یقین کر لیا ہمارے ان کے ساتھ سماجی روابط بھی تھے ظاہر ہے وہ خاصے امیر لوگ تھے اور یہ بھی احساس ہمیشہ موجود ہی تھا کہ ان کے پیچھے سیٹ آبت تھے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ سب ہوگا لیکن پھر یہ سب ہوا کیسے شروعات دوہزار سولہ میں چینی کمپنیز کے ایک کانسورشیم کی جانب سے پاکستان سٹاک ایکسچینج کا انتظام سنبھالنے سے ہوئی سٹاک مارکٹس بھی پیسہ بنانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہیں وہ اپنی خدمات کی عوض ایک فیس وصول کرتی ہیں تو جب نئی انتظامیہ نے کام سنبھالا تو انہوں نے سب سے پہلے تو پورے سسٹم میں سے غلط کاریوں کو ڈھونڈنا شروع کیا پاکستان سٹاک ایکسچینج بننے سے قبل مظہر رفیق نے لہور سٹاک ایکسچینج میں کشتوں کے پشتے لگا رکھے تھے اور دوہزار پندرہ میں انہوں نے اپنی کمپنی کو تفتیش سے دور رکھنے کے لیے لہور سٹاک ایکسچینج کے سربراہ خالد مرزا کی مدد حاصل کی ذرائع الزام لگاتے ہیں کہ ایسی سی پی کافی عرصے سے مظہر کے کیس کو دیکھ رہی تھی لیکن سیٹھابد کے اصل و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے وہ مسلسل بچتے رہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایم آر سیکیورٹیز کو اپنے سوسر کی رقم غیر قانونی ذرائع سے باہر بھیجوانے کے لیے استعمال کر رہے ہوں کسی کی بربقت اطلاع کے باعث مظہر تو حکام کے ان تک پہنچنے سے پہلے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے پچھلے پانچ سال میں وہ سینکڑوں افراد جنہوں نے ان کے کاروبار میں سرمایہ کاری کی انہیں ان کی رقم واپس نہ مل سکی اور مظہر رفیق کو واپس بھی نہیں لائے جا سکا اس دوران ان کی اہلیہ کو سماجی حلقوں میں شدید بے عزتی برداشت کرنا پڑی کیونکہ جن لوگوں کے پیسے مظہر لے کر لیکن اب یہ آپس میں لڑنا بھڑنا شروع ہو چکے تھے یہی وہ موقع تھا جب مظہر رفیق کے بیٹے فہد مظہر کا اپنے گھر کی ایک ملازمہ کے ساتھ افیر شروع ہو گیا پولیس کا دعویٰ ہے کہ اسی افیر کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا پولیس کے مطابق فہد مظہر نے اس واقعے کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی لیکن ان کا بھائی جو اپنے خاندان کے ساتھ الہدہ رہتا ہے اس نے پولیس کو بتایا کہ فراہ اور ان کے بیٹے کے درمیان کچھ مسائل چل رہے تھے یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قتل حادثاتی طور پر ہوا یہ فہد مظہر نے منصوبے کے تحت کیا لیکن اب تک کی صورتحال سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ واقعہ وقتی غصے کے باعث پیش آیا ایک وقت تھا کہ سیٹھابد لاہور شہر کا سب سے بڑا آدمی تھا ان کی دولت شہر کے کسی بھی رئیس زیادے سے زیادہ تھی اور یہ لاہور میں سب سے زیادہ جائداد کا مالک تھا سمگلنگ کے دنیا کے اس بیتاش بادشاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کے اساسے تک سمگل کیے تھے اور ایک وقت پر بے نظیر بھٹو تک کو لندن میں اغوا کیا تھا وہ بھی اس وقت جب زلفکار علی بھٹو پاکستان کے وزیر آزم تھے اور یہ پاکستان کی تاریخ کے طاقتور ترین وزیر آزم سمجھے جاتے تھے مگر سیٹھ آبیت کی اولاد میں زیادہ تر پیدائشی طور پر قوت سمات سے محروم تھے ان کا صرف ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہی قوت سمات رکھتے تھے جن میں سے ایک فرہ مظہر بھی تھی فرہ کے بھائی سیٹھ آیاز احمد سیٹھ آبیت کے واحد نرین اولاد تھی جو قوت سمات رکھتے تھے اور والد کا کام انہوں نے بڑی حد تک کئی سالوں سے سنبھال رکھا تھا دونوں ایک دوسرے سے بہت قریب بھی سمجھے جاتے تھے لیکن دوہزار چھے میں اپنے ایک پروپٹی پروجیکٹ کے دورے پر سیٹھ آیاز احمد کو انہی کے ایک محافظ نے گولیوں کی بوچھار کر کے قتل کر دیا تھا پولیس کا دعویٰ تھا کہ گارڈ نفسیاتی مسائل کا شکار تھا لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ یہ یا تو کسی پرانے دشمن کا کیا دھرہ تھا یا پھر کسی مخالف گروپ کا جو سیٹھ آبید اور ان کے بیٹے کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا کیونکہ جس روز یہ واقعہ پیش آیا یہاں سیٹھ آبید کو بھی اپنے بیٹے کے ہمراہ جانا تھا لیکن کسی نیجی مصروفیت کے باعث وہ نہ جا سکے تھے بیٹے کی وفات کے بعد سیٹھ آبید نے خود کو گھر تک ہی محدود کر لیا تھا آخری بار جب انہیں عوام میں دیکھا گیا تو یہ اس وقت کے وزیراعظم عمران خان سے ایک ملاقات میں مل رہے تھے اور پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ نحیف دکھائی دے رہے تھے جنوری دوہزار اکیس میں ان کا انتقال ہو گیا آج فرہ مذر بھی اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو چکی ہیں وہ اربو روپے جو اس خاندان کی ملکیت تھے ان کی جانے نہ بچا سکے